اس ریلی کو اتحاس میں درج کیا جائے گا کہ جب ریوہ میں اماندار راجنیت کی شروعات ہوئی تھی تو اس ریلی میں کون کون تھے آپ اپنے بچوں کو آنے والی پیڑیوں کو بتا سکتے ہو کہ ہم اس ریلی میں موجود تھے جب بدلاؤں کی نیم رکھی گئی تھی حد کر دی ان لوگوں نے لوٹ کے کھا گئے دیش کو ہمارا بچپن کھا گئے ہماری جوانی کھا گئے ہمارا بڑھاپا کھا گئے تین تین پیڑیاں کھا گئے اتنے پیسے کٹھے کر لیے اگر ان کی آنے والی چھے پیڑیاں بھی پانچ سو رپے کے نوٹ کے ایک بھرکی بنا کے نوالہ بنا کے کھائیں تو وہ بھی نہیں ختم ہوں گے بھائی صاحب اتنے پیسے لوٹ لیے انہوں نے ابھی رہا بہن رانی اگر والی بول رہے تھے اٹھاران سال ہو گئے کمال ہے یار میں تو آپ کے صبر کا مطلب دعا دیتا ہوں ہر سال تو پیڑ بھی پتے بدل لیتے ہیں یار اس سال بل تو بدل لو سو میں یہ کہنے کے لیے آیا تھا یہ کیا ہے ہم لوگ کرتے ہیں بات سکول کی ہاؤسپیٹل کی بجلی کی یہ کرتے ہیں بات نفرت کی دھرم کی جاتی کی لمبے سفر کو میلوں میں مت بانٹیے قوم کو قبیلوں میں مت بانٹیے ایک بہتہ دریا ہے میرا بھارت دیش اس کو ندیوں اور جھیلوں میں مت بانٹیے تو اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ یہ ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے جب آپ ایسے آتے ہو نا اگر ماما نے یہ کرنی ہو ریلی نا کروڑوں روپے لگتے ہیں شبرہ چوہان نے اگر یہ اتنی بڑی ریلی کرنی ہو کروڑوں لگتے ہیں کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑتا ہے ہمیں تو کچھ نہیں کرتا ہم سب آپ آ جاتے ہو ہم آ جاتے ہیں باتچیت ہو جاتی ہے اور اسی سے آپ کہتے ہیں بندے اچھے لگ رہے ہیں اپنے جیسے بندے ہیں یہ تو اپنے گھر کی طرح ہی پریوار کے میمبر ہیں اسی لیے بھائی صاحب ہم لوگ ہے گیا آپ کے پریوار کے میمبر ہیں ہم لوگ بیگانے نہیں ہیں ہم لوگ بطن پرست لوگ ہیں دیش کو پیار کرنے والے لوگ ہیں بھائی صاحب تو دو نعرے لگو دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر دو نعرے لگوانے دیکھو دیکھو پتہ کیا ہے یہاں بی جی پی والے بھی آئے ہوں گے کچھ تو آئے ہوں گے ان کو بھیجتے ہیں نا ان کو بھیجتے ہیں ان کے نیتا ان کے آکھا کہ چیک کرو یہ ریوہ میں ریلی میں کیجریوال جی نے کیا بولا انہیں یہ بولا وہ کہیں گے یہ بھگوان تمام نے کیا بولا یہ بولا اچھا نعرے کتنی جور سے لگ رہے تھے تب اتنی جور سے نعرے لگاؤ تب ان کو یہ کہنا پڑے یہ بات پوچھنے کی کیا بات ہے جی آپ کے گھر پہ بھی تو سنی ہوں گے اتنی جور سے نعرے لگنے چاہیے انقلا 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 حارت ماتا کی بہت 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 شکریہ اتنے پیار سے عزت سے سمان سے مجھے اپنے سنا خوش رہو آباد رہو زندہ آباد رہو تھینکو جی اور آج کل انہوں نے ایک اور جملہ شروع کیا ہے کہتے ہیں ون نیشن ون الیکشن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نیتا کابو نہیں آتے کسی کے کب کابو آتے ہیں نیتا چناو میں کابو آتے ہیں جب چناو ہوتا ہے تب نیتا جی آپ کے سامنے ہاتھ جڑ کے آتے ہیں آپ کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں آپ سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں جو آپ کہتے ہو سب چاند مانگو چاند بھی دیں گے نیتا جی چناو میں کابو آتے ہیں نیتا کبھی ویدھان سبھا چناو ہوتا ہے کبھی لوگ سبھا چناو ہوتا ہے کبھی پنچائے چناو ہوتا ہے کبھی نگر نگم کا چناو ہوتا ہے اب یہ نیتاؤں بی جے پی والوں نے مل کے ٹھان لی بولے یار روج روج کی پچڑا ختم کرو پانچ سال میں اب ایک یہ چناو ہوگا سارے چناو کہتے ہیں ایک ساتھ ہوں گے سارے چناو ایک ساتھ کرائیں گے ساڑے چار سال گھومیں گے ایش کریں گے پوری دنیا میں پیریس جائیں گے ٹوکیو جائیں گے لنڈن جائیں گے امریکہ جائیں گے کینیڈا جائیں گے سنگاپور جائیں گے ایش کریں گے ساڑے چار سال اور پھر ساڑے چار سال بعد آ کے آپ کے گیس کے سلنڈر کے دو سو روپے کم کر دیں گے اور کہیں گے ووٹ دے دو کبھی مت کرنے دینا ون نیشن ون الیکشن میں تو کہتا ہوں ہر مہینے الیکشن ہونا چاہیے نیتا کابو میں تو رہیں گے جنتا گا کچھ کام تو کریں گے ہر مہینے چناو ہونا چاہیے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے کہتے پیسہ خوب لگتا ہے جتنا پیسہ تم نے چوری کر لیا اس سے تو کم پیسہ لگتا ہے اتنا پیسہ چوری کر کے بیٹھیں اپنے گھر میں کہتے پیسہ لگتا ہے چناو میں جتنا پیسہ تم چوری کر کے اس سے تو آدھا پیسہ بھی نہیں لگتا چناو ہر مہینے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے ہیں یہ سارے جملے کا رکھیا ون نیشن ون الیکشن کبھی ون نیشن ون الیکشن نہیں ہونے چاہیے کیا ہونا چاہیے ون نیشن ون ایجوکیشن ایک شکشہ پرنالی گریب کو بھی وہی شکشہ امیر کو بھی وہی شکشہ جو شکشہ کروڑ پتی کے بچوں کو ملتی ہے میرے کسان اور مجدور بھائیوں کے بچوں کو بھی ویسی شکشہ ملنے چاہیے ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے ون نیشن ون ایجوکیشن سب کے لیے ایک جیسے سکول بناو امیروں کے بچوں کے لیے بھی گریبوں کے بچوں کے لیے بھی شامدار سکول بناو سب کو اچھی شکشہ دو ون نیشن ون الیکشن نہیں چاہیے ون نیشن ون ایجوکیشن چاہیے ون نیشن ون علاج گریبوں کو بھی اچھا علاج ملنا چاہیے امیروں کو بھی اچھا علاج ملنا چاہیے ایک جیسے اسپتال ہونے چاہیے سب کے لیے اچھے اسپتال ہونے چاہیے سب کے لیے گریب کا بچہ بچہ بچارہ میں دیکھتا ہوں کئی سوشل میڈیا پہ گاؤں گاؤں کے اندر کھٹیا کے اوپر بیمار آدمی کو لے کے کلومیٹر چلنا پڑتا ہے اسپتال نہیں ہے دوائیاں نہیں ہیں ون نیشن ون علاج چاہیے گاؤں گاؤں کے اندر علاج کا انتجام کرو تب وہ چاہیے ہم لوگوں کو ون نیشن ون الیکشن نہیں چاہیے تمہارے جملے نہیں چاہیے